اسلام علیکم دوستو آج کا میرا موضوع ہے کہ ادرک گھر میں کس طرح لگا سکتے ہیں آپ چھت پہ یا گملوں میں اپنے گھر میں کس طرح چلا سکتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل کرنے میں مجھے تقریباً ایک سال لگ گیا ہے ادرک کے لئے موسم بہت اہم ہے اگر آپ نے موسم گوا دیا تو پھر آپ ادرک نہیں لگا سکتے اگر لگا بھی لیا اور گروہ کر بھی گیا تو اس میں سے ادرک نہیں نکلے گا یا بہت ہی کم نکلے گا یا جی طرح آپ نے لگایا ہوگا یہ موسم پیٹ ہے یہ کوکو پیٹ ہے ان دونوں میں آپ گروہ کر سکتے ہیں ریت میں بھی لگا سکتے ہیں عام سوئل میں بھی لگا سکتے ہیں اسے چلانے کا طریقہ آئیز آپ نے لازمی بنانی ہے یہ ڈرائی ہو چکا ہے یہ اس طرح اس کی آئیز ہیں اس پہ چھے آئیز ہیں دو یا تین آئیز سے بھی کام چل جائے گا کم سے کم دو سے تین آئیز اس پہ لازمی ہونی چاہیے ہیں یہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے اس پہ بھی ایک دو اور تین چار آئیز ہیں اس طرح کا آپ نے پیس ڈرائی ہوا اور تھائی لینڈ کا لگانا ہے اور کسی ملک کا چائنا کا انڈیا کا نہیں لگانا یہ بھی سیٹ بن چکا ہے یہ میرے پچھلے سال کے درک کا بودہ ہے مگر ہم اسے نہیں لگائیں گے ابھی یہ ڈرائی نہیں ہوا یہ ڈرائی ہو چکا ہے اس طرح کا پیس آپ لگا سکتے ہیں ادرک آپ نے لینا کہاں سے آپ نے سبزی والی شاپ سے لے لینا تھائی لینڈ کا ادرک اور اس کا چھلکا نہ اترا ہو اور پوری طرح وہ پکا ہو بیس سمپل اور آپ نے کسی سے نہیں لینا میں نے بھی سبزی والی شاپ سے ہی لیا ہے اسی سے ہی میں چلا رہا ہوں اس سیڈ اچھی طرح پکا ہونا چاہیے اس کی آئیز بنی ہونی چاہیے گیلہ ادرک آپ نے نہیں لگانا وہ لگائیں گے تو اندری گل سر جائے گا اس کا آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا پاکستان میں ادرک چلانا مشکل ہے بہت مشکل ہے تقریباً اسے ایک سال لگ جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ ہم اسے آج لگائیں اور کل نکال لے ایسا نہیں ہے تقریباً گیارہ سے تقریباً گیارہ ماہ لگ گئے مجھے اس ادرک کی ویڈیو کو پوری کرنے کے لیے یہ تیسے دن بعد کا رزلٹ ہے دونوں میں تقریباً سیم ہی رزلٹ ہے اس طرح یہ دیکھیں آپ کے سامنے دونوں میں یہ تقریباً سیم کنڈیشن ہے اس کی زمین کی تیاری آپ نے اس کی کیسے کرنی ہے وہ بہت اہم ہے گوبر کی گلی سڑی خات جو ہے آپ چاس فیصد ڈالنی ہے پھل مٹی جو ہے وہ تیس فیصد ڈالنی ہے ماہ سپیڈ جو ہے وہ بیس فیصد ڈالنی ہے یہ سب آپ نے اچھی طرح مکس کر لینی ہے اور گوبر کی خات بہت اہم ہے اس کے بغیر اشت ادرک کی کاش ناممکین ہے ادرک بہت نرم رید جیسی زمین ہی پسند کرتا ہے اسی میں یہ گروہ کرتا ہے چیکنی مٹی یا زیادہ ریدلی مٹی میں یہ گروہ نہیں کرتا جب موسم گرم آتا ہے جون جیسے جون جولائیہ آ جاتا ہے اس میں جب لو چلتی ہے اس کی گرم ہوا سے بھی اسے بچانا ہوتا ہے پودوں کے بیچ میں رکھیں آپ اسے میرے پاس امرود کا درخت ہے بڑا میں نے اس کے نیچے رکھی رکھا ہے اور اللہ کے حکم سے یہ بچ گرمی سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اسے گرمی سے بچانا سردی میں تو آپ پولی ہاؤز میں رکھ لیتے ہیں لیکن گرمی میں مشکل ہو جاتا ہے مگر یہ اللہ کے حکم سے چلتا رہا ہے گروہ کرتا رہا ہے آپ نے گرین نیٹ لگا لیں شیڑی ایرین میں رکھ لیں اس میں بھی یہ بلکل صحیح چلتا ہے اور سردیوں میں جب آئیں گی آپ نے اسے پولی ہاؤز میں رکھنا ہے اور جب سردیوں میں دھوب نکلے تو آپ نے شوپر ہٹا دینا ہے اور جب رات کورا بڑھتا ہے تو آپ نے شوپر اس کے اوپر کر دےا Little اسے پولی ہاؤس کے اندر کر دینا ہے دونوں صورتوں میں یہ مر جاتا ہے گرمی میں بھی مر جاتا ہے سردی میں بھی مر جاتا ہے تقریباً اس کی کنڈیشن ہے استیiesoیا پرینکس ایسی ہے جیسے وہ بھی سردی میں مر جاتا ہے اور گرمی میں مر جاتا ہے اس طرح اس سے بھی بچانا ہوتا ہے سردی سے بھی اور گرمی سے بھی گوبر کی جو گلی سڑی خواد ہے وہ لازمی آپ نے ڈالنی چاہے ساٹھ فیصد ڈال دیں مٹی آپ نے تیس فیصد رکھنی دس فیصد ماؤس پیٹ رکھ لیں ڈالنی گلی سڑی گوبر کی خواد یہ پرانی ہو جو بلیک کلر کی ہو چکی ہو کم از کم براؤن کلر کی ہو تب ہی یہ برو کرتا ہے میں نے یہ چھت پہ لگایا ہے وہاں اسے چلانا آسان نہیں ہے تقریباً اسے ایک سال میں تیار ہوئے آپ دیکھتے ہیں کیا رزل ڈھاتا ہے چار پودے تھے میرے پاس اب یہ تقریباً آج ویڈیو مکمل ہو گئی ہے میری یہ در ایک نکلا ہے چار پودے ہیں چار پودے میں سے اتنا ادھرگ نکلے ہیں اور تقریباً سو سے دو سو گرام میں نے لگایا ہوا تھا مارچ دوزار بیس کو لگایا تھا اور دوزار اکیس فروری ہے فروری سٹارٹ ہونے والا ہے تقریباً سمجھنے گیارہ سے بھارہ مال آگین سے نکالنے میں اور امید تو نہیں تھی کہ ادھرگ نکلے گا اس میں سے اگر ما شاء اللہ بہتری نزلٹ آیا ہے بہت خوشی ہوئی ہے مجھے ادھرگ دیکھ کر اس کے خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے ٹائم بہت اہمیت رکھتا ہے اگر آپ نے صحیح مارچ میں یا اپریل میں لگا لیا تو پھر سمجھیں آپ کا ذرک صحیح نکلے گا اگر آپ نے برسات میں لگا لیا ہے یا جیسے جولائی میں لگایا ہے تو یہ آدھا ٹائم ملے گا اس میں ہی ہے بہت ہی کم نکلے گا کیونکہ یہ پاکستان میں بڑی مشکل سے گروہ کرتا ہے اور سے چلانا مشکل کام ہے آسان کام نہیں ہے اتنے مشکل مجھے کسی بھی پودے کا اگانے کے لیے نہیں ہوئی ہے میرے ایک پیارے دوست آمیر شید صاحب ہیں انہوں نے میرے چیلنگ دیا ہوا تھا کہ آپ ادرک نہیں اگا سکتے تو یہ ویڈیو میری ان کے نام ہے وہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے اگر آپ کوشش کریں پیچھے بھڑ جائیں سوچیں سمجھیں ٹیکنیک کے ساتھ تو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر بہت لمبا انتظارہ کم از کم ایک سال لیتا ہے یہ اس سے کم نہیں اور آپ نے لگانا مارچ سے اپریل میں ہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبوہ آ رہی ہے اور بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ادرک کامیاب ہو گیا ہے اب نیکسٹ لیول جو ہے میں بہترین کروں گا زیادہ اگاؤں گا ابھی میں نے ٹرائل پہ ہی ہو گیا تھا کیونکہ مجھے فکٹی فکٹی چانس تھا کہ یہ ہو گئے گا یا نہیں ہو گئے گا جس سے بھی جتنی بھی معلومات میں نے لی ہے تو سب ہی کہتے تھے کہ پاکستان میں ادرک نہیں اگ سکتا تو میں نے اپنے زین سے تجربے سے یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں سیٹ کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں اسی ڈرائی کرنے کے بعد اور اسی سے اس کی آگے نسل چل سکتی ہے اور آپ نے تھائی لینڈ کا ہی لگانا ہے بہت پیاری خوشبوہ آ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بھی سیٹ کے طور پہ تیار ہو سکتا ہے جیسے یہ ڈرائی ہوگا تو ہم اسے دوبارہ کٹ کے اس میں سے بھی دو تین چار پودے نکال سکتے ہیں یہ ایسے پورا پیس لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر آپ کے پاس نکل آئے تو اس طرح کا جو پیس ہوگا اسے آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اور چلانا ہے موسیقی